موسیقی ویجٹیبل گارڈن میں ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کیڑوں کا ہوتا ہے سبزیاں ہمیں اپنے گھر کے اندر لگا لیتے ہیں جب کیڑے لگتے ہیں تو ہماری سبزیاں برواد ہو جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سپری بنانا بتاؤں گا ابھی میں نے آپ اپنے ایک پودے پر دیکھا تھا یہ ہے پھول گو بھی کے پودے اس کے بیچ میں ایک پودے کے اوپر کافی زیادہ کیڑے لگے ہیں اور پتوں کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے جس کی یہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی ہم سپری بنائیں گے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو کنڈیشن دکھا دوں پودے کی یہ دیکھیں اس کو یہاں سے میں توڑوں پتے کو اوپر سے تو یہ چیک کریں یہ آپ کیڑے دیکھ رہے ہوں گے کافی زیادہ یہ پتوں کے کلر کے دقریبن ہے گرین گرین تو یہ اس کو گرین تیلا بولتے ہیں کتنے زیادہ اور اس نے پتے کی حالت دیکھیں کیا کر دی اور پیچھے سے بھی حالت دیکھیں پتے کی کس طرح یہ برے طریقے سے اس نے پتے کو ڈیمیج کیا ہوئے سیم اسی طریقے سے پورے پودے کے اندر کیڑے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے طریقہ کے کافی زیادہ پودے ہوں تو ان میں سے کسی ایک پودے کو لگاؤ تو اس پودے کو ہم ری موو کر دیتے ہیں لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اور بھی پودوں کے اوپر یہ کیڑے لگے ہوں تو ان کی میں سپری بنانے لگا تھا کچن کی چیزوں سے چلیں پہلے ہم سپری دیار کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ہم ایک سپری بوٹر لیں گے اس کے اندر ہم پانی کو فل کریں گے ابھی میں نے ہاپ پانی ڈالا ہو گیا ہاپ پانی کیوں ڈالا ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ اور یہ میرے پاس ہے ریڈ چلی کا بوٹر اور سرف اس کے اندر آپ کسی کسنگوہ بھی سرف کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں تو ایک چمچ سرف کا لے لیں اور ایک چمچ آپ نے ریڈ چلی پوٹر کا لینے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا تھا اب اس کے مقدار کتنی ڈالنے والے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ایک چھٹکی سیم اس طریقے سے آپ نے چھٹکی لینی ہے یہ یہ چیک کریں اور یہ جائے گی اس کے اندر یہ دو چھٹکی اور تین چھٹکی بس بوٹر کے اندر ایک لیٹر پانی آتا ہے تو ایک لیٹر پانی کے اندر ہم تین چھٹکی یہ استعمال کرنے والے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ کارلک کا پانی تیار کیا ہو ہے کارلک کا پانی کس طریقے سے تیار کرتے ہیں آپ نے اس کی دو پوتلیں لے لینا ہے اس کے اندر جتنے بھی پیس ہیں آپ نے چھیل کر ہلکا ہلکا کوٹنے ہلکا ہلکا زیادہ پریس نہیں کرنا اور اس کو پانی میں ڈال دینا ہے اور پانی کو بوائل کرنا ہے جب پانی تین منٹر تک بوائل ہو جائے تو تب آپ نے اس کو اتار لینا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو کسی بھی بوٹر کے اندر آپ نے اس کو ڈرین کر لینا ہے یہ دیکھیں اور اس بوٹر کو بند کر کے رکھ لیں اور جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا رزلٹ ملے گا تو یہ جب میں نے تیار کیا تھا تو اس کو ایک ماہ ہو چکا ہے اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک دو یہ دو کور آپ نے بس استعمال کرنا ہے یہ پانی کارلک کا اب اس کو ہم بند کریں گے بند کر کے آپ نے اچھی طرح ہلانا ہے اگر ہم اس کو فل کر لیتے تو اس نے اچھی طرح مکس نہیں ہونا تھا یہ دیکھیں اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ اس کے اوپر پانی رہ لیں گے جب آپ ساری چیزیں مکس کر لیں تو آپ نے اس کو ایک گھنٹے تک اسی طرح رکھے رکھنا ہے تاکہ یہ اس کے اندر اچھی طریقے سے ڈیزولو ہو سکے تو اس کے بعد ہم سپریے کریں گے نہیں جی ایک گھنٹے بعد ہم اس کے اوپر سپریے کرنے والے پودے کے اوپر سپریے کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو اس کا شاور ہے آپ نے بلکل بریق رکھنا ہے اور پورے پودے کے ارد گرد اچھے طریقے سے سپریے کریں گے یوں پتوں کو بھی اٹھا کر اور پتوں کے نیچے بھی ہم سپریے کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے پورے کیاری کے اندر ہم سپریے کریں گے ہلکا ہلکا سپریے پورے پودوں کو مار دیں گے تاکہ نیچ ٹیم کسی بھی پودے کے اوپر یہ کیڑے نہ آئیں اب جیسے یہ پودہ کیڑوں سے بھر گیا تھا ہم نے اس کے اوپر سپریے کر دی ہے لیکن اس کو دو دن چھوڑ کر دوبارہ میں پھر سپریے کروں گا پھر اسی طریقے سے دو دن چھوڑ کر پھر دوبارہ اس کے اوپر سپریے کروں گا تقریباً تین دفعہ میں اس طریقے سے اس پودے کو سپریے کرنے والا ہوں اور جن کے اوپر کیڑے نہیں ہیں ان کو صرف ہم ایک دفعہ سپریے کریں گے اور ایک ہفتے کے بعد جا کر دوبارہ پھر سے سپریے کر دیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سپریے اورگینک سپریے تیار کرنا کتنا ایزی اپنے گھر کے اندر تو اس طریقے سے ہم پورے پودوں کے اوپر شاور کر دیں گے اس کا ہم ملتے ہیں نیکس رویو کے ساتھ نیکس رویو کے ساتھ تب تا کے لیے اللہ حافظ بائے بائے